رمضان المبارک میں مبتل روزہ روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے قاسد کرے معین واجب روزے رمضان مبارک کے روزے اب دن کے وقت کبھی وسوسہ ہو جاتا ہے اور انسان نے ارادہ کیا کے کھالوں گا کوئی مبتل روزہ کام انجا کھانا پینا مسئلہ صرف ارادہ کیا حضرت آئیت اللہ مقارب نے فرمایا خواہ وہ مبتل روزہ کام انجام دے یا نہ وہیں پہ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے وہیں پہ اس کا روزہ باطل ہے حضرت آئیت اللہ مقرسستانی نے فرمایا اگر قاسد کرے کہ مبتل روزہ کام انجام دے گا جبکہ اسے معلوم ہو کہ یہ کام روزے کو باطل کرے گا یا پھر روزہ دار مبتل روزہ کام انجام دینے میں مردد ہو ان دونوں صورتوں میں قاسد کرے یا مردد ہو کہ روزہ کھالوں یا نہ کھالوں ان دونوں صورتوں میں اگر پشیمان ہو کر مبتل روزہ کام انجام نہ دے پشیمان ہو گیا کہا کہا کہ نہیں کھاتا میں روزہ تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کے روزے کو مکمل کرے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی بجا لائے یہ فرق ہے حضرت آئیت اللہ مقارن میں فروزہ باطل ہے اس پر قضا وقیرہ واجب ہے حضرت آئیت اللہ صلیتانی نے فرمایا اگر انجام نہ دیا تو پھر روزے کو مکمل بھی کرے اور بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائے آداب روزہ میں سے حضرت آبا امام جحفر نصادق علیہ السلام ارشاد کریں تین چیزیں بیان کیا غضو افسار رکھو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو آداب روزہ میں سے یہ وَلَا تَنَازَحُ جگڑا بھی نہ کرو ایک دوسرے سے بحث مباحثہ اس کو کہتے ہیں نزار وَلَا تَحَاسَدُ ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو یہ آداب روزہ میں سے اس کی وضاحت میں حضرت آغا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہوں کے سلسلے میں کنہ محرم کی طرف انسان کی نظر جائے اس کے سلسلے میں فرمایا النظر السحم مسموم من سحام ابلیس نامحرم کی طرف اٹھنے والی نگاہ یہ شیطان کے ظاہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے فمن ترہ کہاں خوف من اللہ جو شخص اس نگاہ حرام کو چھوڑ دے نہ دیکھیں خوف من اللہ جبکہ خوف خدا میں ترک کریں اس چیز کو اعطاہ اللہ ایمانا خداون ایسا ایمان اس کے دل میں ڈال دے گا کہ یجد حلاوتہو فی قلبہ وہ اپنے دل میں اس ایمان کی لذت کا احساس کرتا رہے گا کہ میرے اندر کوئی ایمان بھی ہے ایسا قوی ایمان اور ایسا مستحکم ایمان اس کے دل میں خداون ڈال دے گا صرف اس وجہ سے انہا محرم کی طرف نہیں دیکھا اگر اس قدر عجر ہے تو روزے کی کیا حالت ہوگی کہ اگر انسان نامحرم کی طرف دیکھے اور نظام کے بارے میں فرمایا خداوند متعل نے نظام بھی نہ کرے آداب روزہ کے خلاف ایک دوسرے سے جگڑا کرنا معمولی معمولی باتوں پہ جگڑا کرنا بعض اوقات تو افتار پہ جگڑا ہو جاتا افتاری کھانے پہ جگڑا ہو جاتا کھانے پہ جگڑا دیر ہونے پہ جگڑا ہو جاتا کہ کھانے میں دیر کر ضروری نہیں کسی سے جگڑا کرے جاکہ بیوی سے بھی جگڑا کیا جگڑا کیا اپنے کہ افتار لانے میں دیر کر دی مثلا بعض اوقات تو نماز کی صف میں جگڑا ہو جاتا ہے یہ چیزیں روزے آداب روزہ کے خلاف خداوند متعل نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُو ایک دوسرے سے نزاع و جگڑا نہ کرو فَتَفْشَلُ تم سوست ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے وَتَذَحَبَرِي حُکُم تمہاری قوت ختم ہو جائے گی آپس میں تمہارے اتحاد ختم ہو جائے گا مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا جگڑا نہ کریں تو لوگ آپ میں مؤمنین میں جگڑا پیدا کریں گے تاکہ مؤمنین سوست ہو جائیں یہ تعود کا برنامہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ تاکہ تم حکومت کرسکو تو یہ حضرت آغا امام حسین علیہ السلام اگر دو مؤمنین میں نزاع ہو جائے جگڑا ہو جائے تو تمہ میں ہو جائے فَأَيُّمَا اِذْنَيْنِ جَرَى بَيْنَهُمَا كَلَامًا دو مؤمن بندوں میں جگڑا ہو گیا نزاع ہو گیا دیکھیں کبھی تو دینی مسئلے پہ جگڑا کرتے ہیں دین کو وسیلہ بنایا اور آپس میں جگڑا ہے غصل کا مسئلہ ہے مسئلہ ہے جو ہے کوئی اور وضو کا مسئلہ ہے آپس میں جگڑا ہے یا آپ کی بات صحیح ہے یا نہیں ہے اگر آپ کی بات صحیح ہے دوسرا نہیں مانتا تو چھوڑ دو وہ نہیں مانتا اگر آپ کی بات غلط ہے دوسرا نہیں مانتا تو آپ نظر ثانی کر جگڑنے والے کونسی بات حتماً دوسرے کو بابر گھدانا کہ جو میں نے کہا وہی ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں زد نہ کریں اہلیویت ادھار نے فرمایا ان لوگوں سے علم حدیث قرآن حدیث کی باتیں نہ کریں جو برداشت کرنے یا قبول کرنے کے جو ہیں قابل نہ ہو نہیں بتانی چاہیے تو آپ کی بات نہیں سنی جاری کیوں بتا رہے اسے اور جگڑ بھی رہے ہیں مسئلہ فرمایا دو مؤمنین میں اگر جگڑا ہو جائے فَطَلَبْ أَحَدُهُمْ عَرِضَ الْآخَرَ دوسرا جو ہے ایک جو ہے دوسرے سے سوری کر لے اس نے کہ وہی معاف کر دو مجھے مسئلہ ماذر و صاحی کرے آقا امام مسئل نے فرمایا قَانَ سَابِقَهُ إِلَى الْجَنَّةِ یہ شخص کن لوگوں میں شامل ہوگا جو جنت میں جانے میں جو ہے پہل کریں گے سابقین میں شامل ہوگا یہ شخص حد عقل معنی یہ ہے کہ اس شخص سے پہلے یہ جنت میں جائے گا جس نے سوری نہیں کیا تو یہ کہ نظام ہو سکتا ہے فوراں آپ کو پتا چلے کہ وہی نظام ہو چکا ہے اب جو ہیں اب ہم لوگ ایک دوسرے سے اب توتومے میں ہو رہے ہیں تو اب چھوڑنا چاہیے اب چونکہ اب حق کے پیچھے نہیں ہے اب جو ہیں ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کے چکر میں ہیں جہاں وہاں سے واجب ہے کہ نظام ترک کیا جائیں اب نہ کریں اور ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے معذرت خواہی کریں اگر آپ کی بات نہ بھی مانی جاتی ہے تب یہ معذرت کہ بھئی آپ نہیں مانزے ٹھیک ہے میں معذرت خواہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر ایسا کرے کوئی پہلا شخص اگر معذرت خواہی کرے تو دوسرے سے پہلے یہ شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا تو حسد تیسری چیز ہے کہ روزے کے آداب کے خلاف ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر انسان کے دل میں حسد بیدا ہو جائے حسد یہ کہ دوسروں کی ترقی دوسروں کی دوسروں کا پشراف دیکھ کر انسان کو تھوڑی سی جلن ہو جاتی ہے دل میں کہ وہ کیوں آگے جا رہا ہے مثلا تو یہ حسد ایک بدترین قلبی گناہ اور ایک محلک بیماری ہے کیونکہ شیطان نے ان سے حسد کیا اور ان کو ورغلایا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حووہ علیہ السلام ان کے بارے درمیے خدا ان جو ہیں شیطان نے ان سے حسد کیا حضرت آدم حووہ سے حسد کیا اور حسد کی وجہ سے ورغلایا انہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت حووہ تک پہنچا دیا جو کچھ پہنچانا تھا اور آدم تک بھی پہنچا اور پھر ان دونوں کو جنت سے نکال دیا یہ حسد کی وجہ سے اور سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا اور جناب قابیل کا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا حضرت حابیل کا قتل قابیل نے حسد کی وجہ سے کیا حضرت حابیل کو جو ہیں کیوں جانشین بنایا مسئلہ یا اس کی جو ہیں قربانی کیوں قبول ہوئی لہذا حابیل کو قتل کیا حسد کی وجہ سے حسد دین اور دنیا کی تباہی اور عذاب آخرت کا سبب ہے مجموعی طور پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ حاسد فاسق ہے کم ترین کلمہ جو شریعت نے حاسد کے لیے بیان کیا وہ فسق ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ فاسق ہے احسانہ ہو کی مؤمنین مثلا روزہ رکھیں اور ہم لوگ جو ہیں حسد سے پرعید نہ کرنے کی وجہ سے فسق میں مبتلا ہو جائیں موسیقی موسیقی